فائز رہنے کے باوجود کوئی شخصی مفاد حاصل ہی کیا انہوں نے اسلام آباد میں جو مکان بنوایا تھا وہ بھی بینک سے قرض لے کر بنوایا اور قرض کی قسطیں اپنی تنخواہ سے کٹواتے رہے اور نہ ہی ان کا کوئی بینک بیلنس تھا جرنل جیولحق کو خانہ کعبہ میں امامت کروانے کا اعزاز اس وقت حاصل ہوا جبین نماز کے وقت امام کعبہ امامت کے مسلے سے یہ کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ مسلمانوں کے امام تو جرنل صاحب آپ ہیں یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ امامت کروائیں پھر جب انہوں نے نماز میں قرآن پاک کے تلاوت شروع کی تو آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں اور ہچکیاں بند گئیں جرنل صاحب خود بھی روئے اور ان کی اقدامیں نماز پڑھنے والوں پر بھی لقت تاری ہو گئے پھر ایک مرتبہ آپ مجد نبی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو گورنر مدینہ نے آپ سے درخواست تھی کہ اگر روزہ رسول کے اندر جانے کے لیے انہیں بلاو آئے تو وہ انہیں بھی ساتھ اندر لے جائیں جرنل صاحب نے کہا آپ تو مدینہ کے گورنر ہیں آپ جب چاہیں روزہ رسول میں جا سکتے ہیں گورنر مدینہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہی شخص روزہ مبارک کے اندر جا سکتا ہے جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں چنانچہ بلاو آنے پر روزہ مبارک کا دروازہ کھول دیا گیا اور جرنل صاحب گورنر مدینہ اور رفقہ کے ساتھ روزہ مبارک کے اندر گئے اور اتنا روئے اتنا روئے کے ہچکی بن گئے امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے دعا کر کے جب جرنل زیاء الحق روزہ مبارک سے باہر نکلنے لگے تو روزہ اتنا کے دروازے کے چابی برداروں نے جرنل صاحب کا بازو پکڑ دیا اور ان سے کہا کہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر جائیں اور سلام عرض کریں اس طرح جرنل زیاء الحق واحد مسلمان حکمران ہیں جنہیں ایک ہی روز میں دو مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سادت حاصل ہوئی یہی نہیں دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جرنل زیاء الحق کو پہنچایا گیا ایک مرتبہ مولانا فقیر محمد جو ولی ایک کامل کے مرتبے پر فائز مدینہ شریف میں روزہ مبارک پر مراقبہ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جرنل زیاء الحق کو میرا سلام پہنچا دو اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اسلامی نظام کے نفاظ میں دیر نہ کریں پاکستان واپسی پر یہ پیغام مولانا فقیر محمد نے جب جرنل زیاء الحق کو پہنچایا